بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق ہی اگر بات کر لیں تو آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں آج کا میں ڈالر ریٹ 289 یعنی کہ کل کی نسبت 80 پیسے ہے اوپر یعنی کہ کل کی نسبت ایک روپے تقریباً آج پھر ڈالر سستہ ہوا ہے اور اگر پچھلے پندرہ دن کی بات کریں تو بھائی پندرہ دن کے اندر تقریباً پندرہ روپے ڈالر سٹیٹ بینک میں سستہ ہو چکا ہے آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں خود سے اگر ڈالر بھائی پندرہ روپے سستہ ہو سکتا ہے تو ریال کے اوپر دو ڈھائی روپے کا تو فرق آئے گئی ویسے سعودری بھی میں اس وقت تک ڈالر کی بات کریں تو سعودری بھی میں اس وقت تقریباً ساڑھے تین سے چار ریال کے اراؤن میں ڈالر آپ کو ایک ڈالر مل جاتا ہے یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں یہ میں نے مختلف ویڈیوز میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سعودری بھی میں ڈالر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں راجی بینک میں چلے جائیں جاز بینک میں چلے جائیں آپ جا کر بہ آسانی ڈالر پرچیس کر سکتے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں جیسا کہ آپ کو ڈالر آپ نے لینے ہو تو آپ کو لازم ہے جی پاسپورٹ دکھانا پڑے گا اور اس کے علاوہ ٹکٹ دکھانی پڑے گی آپ کو ویزا دکھانا پڑے گا جی یہ میری ٹکٹ ہے فلان ڈیٹ کو میں جا رہا ہوں میں اس کنٹری میں ہوتا ہوں مجھے اس لیے ڈالر چاہیے تو یہ بات اس لیے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعودری بھی میں ایزلی مل جاتے ہیں لیکن پاکستان میں بھائی بہت اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں پاکستان اوپن مارکیٹ بند ہے جی میں آپ کو ریارڈیٹ دکھانے سے پہلے ایک چیز دکھا رہا ہوں میں یہ پشاور کی ہے جی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں پشاور میں جو آپ بور رہے کہ اوپن مارکیٹ کا دھندہ تھا وہ تو بند ہے اس کے بند ہونے کے باوجود یعنی کہ آپ خود بھی پڑھ لیں یار کہ بند ہونے کے باوجود بھی ڈیلر حضرات ہیں وہ باہر سے ڈیلے کیے جا رہے ہیں تو برحال جی ابھی اس کی بیعث میں کیا جائیں گے اور اگر ہم بات کر لیں ریارڈ کی تو آپ کو ایکسچینج ریٹ ہے جو آج کا وہ پہلے میں دکھا دوں آج کا پاکستانی روپے کی بات کریں تو چھتر روپے تیس پیسے ہے جی انڈیا کے بات کریں تو بائیس روپے بیس پیسے بنگلہ تسری ٹکے کی بات کریں تو انتیس ٹکے سنتالیس پیسے بنگلہ تسری ٹکا تھوڑا اوپر گیا ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے اور اوپن مارکیٹ کے ویسے میں ذکر کرنوں چلو یہاں پاری اوپن مارکیٹ میں اس وقت تقریبا تقریبا ساڑھے ستتر سے لے کر اٹھتر روپے تک آپ کو اوپن مارکیٹ میں اس وقت بھی ریٹ مل جائے گا بھائی ہاں اگر ہم بات کر لیں ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے تو اس میں سب سے پہلے بیسٹر یونین کی بات کریں گے تو بیسٹر یونین کا آج کا ریٹ چھتر روپے اٹھامن پیسے دس سترہ اور تیسر الفیز کے ساتھ سوری اگر منی گرام کی بات کرنے تو منی گرام کا آج کرٹ ہے چھتر روپے ستامن پیسے دس سترہ اور تیسر الفیز کے ساتھ ابھی ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کرٹ چھتر روپے پچاس پیسے دس سترہ اور تیسر الفیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینکی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کرٹ ہے جی 76 روپے 54 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیز ہوتی ہے یہ ان کی بھی اگر سٹی سی پیئے کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 76 روپے 40 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر ہم بات کریں یہ فوری بینک جزیرہ کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 76 روپے 62 پیسے 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کارٹ 76 روپے 66 پیسے 10 17 اور 23 فیز کے ساتھ اور اگر کوئی پیک کی بات کریں تو کوئی پیک کا آج کارٹ 76 روپے 73 پیسے اور ایک چیز ویڈیو کے لاش میں چلو میں آپ کو یہ بھی بتا سا چلو کہ اکام ایکسپائر والے ہروو والے ہونڈی کا ثرو پیسے بیجنے والے بھائی مت بیجے ہونڈی کا ثرو پیسے پاکستان میں جو بھی بندے ہونڈی والے وہ پکڑے جا رہے ہیں آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے اس سے بہتر ہے کسی دوست بھائی کی منت سماجت کر لیں وہاں پر بینک کے تھروں اپنے بینک میں بیج دیں وہ بیسٹ ہے